اچھا جی ایک پیکٹ فیلنگ تیار کرنے کا خرچہ جو آتا ہے وہ میں آپ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عویس اور حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایک پیکٹ دکھانے لگا ہوں یہ ٹائل فیلنگ کا ایک پیکٹ ہے اور یہ ایک بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پیکٹ آپ 80 روپے میں تیار کر کے 130-40 روپے میں کیسے سیل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ ٹائل فیلنگ کا پیکٹ ہے جتنی بھی ٹائل مارکیٹ ہے جتنی بھی ٹائلز کی شاپ ہے وہاں پہ اس کی بے حد ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر وہ ٹائل سیل کرنا بلکل بھی ان کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا اور یہ ایک بہت ضروری آئٹم ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ کتنے میں تیار ہوتا ہے اس میں کون کون سے کیمیکل اور کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے آگے کیسے سیل کرنا ہے تو دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائل فیلنگ ہم تیار کر رہے ہیں بلکہ تیار ہو گئی اور اس کی پیکنگ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی زیادہ مشینری کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ایک سیلر مشین کی ضرورت پڑے گی اور ایک ٹب کی ضرورت پڑے گی اور ایک چھوٹا کنڈا جو گرامز میں جو اکثر سنارے کے پاس بھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ ایک وائٹ کلر کا پورا پڑا ہے اس کا نام ہے ورائٹی پورڈر آپ کو سب سے پہلے ورائٹی پورڈر کی ضرورت پڑے گی اور ایک کلر کی ضرورت پڑے گی جس کو آپ بلو کلر بح�� ranبو کلر بھی بولتے ہیں اور اس کو اشرفی مارکہビلتے ہیں یہ چیز ہے یہ اشرفی مارکہ ہوتا ہے اس کے سائٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی کلر بنانا ہے پینک بنانا ہے یالو بنانا ہے کوئی بھی کلر بنانا ہے اس کے سائٹ پر مکمل ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ورائیٹی پورڈر ڈال لینا ہے پچیس کلو اس میں آپ نے ڈیڑھ کلو وائٹ سیمر ڈال لینا ہے اس میں آپ نے ڈیڑھ کلو وائٹ سیمر ڈال لینا ہے اور 20 گرام آپ نے ایچ پی ایم سی کیمیکل ڈال لینا ہے اور دو ڈبیاں یہ اشرفی مارکہ کلر کی ڈال لینا ہے آپ نے جون سا کلر بھی بنانا ہے اگر آپ نے بلو بنانا ہے تو بلو ڈال لینا ہے اگر آپ نے ایوری بنانا ہے تو ایوری ڈال لینا ہے اگر آپ نے پنک کلر بنانا ہے تو پنک کی دو ڈبیاں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے سیلر مشین کے ساتھ آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے اور سیل کرنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے جس طرح ہمارا یہ مال تیار ہوا پڑا ہے اس کے راوہ وہ بورے میں بھی سارا مال تیار ہوا پڑا ہے اور ابھی ہم یہ مال تیار کر رہے ہیں اور اس کو ہم آگے دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں تو الحمدللہ میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو بہت اچھا بزنس ہے بہت زبردست بزنس ہے آپ کا یہ بزنس چالیس سے پچاس ہزار رپے میں اسانی کے ساتھ سٹارٹ ہو سکتا ہے جتنی بھی آپ کے علاقے کی شاپس ہیں آپ وہاں پہ جائیں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس کی پیکنگ جو ہے یہ زبردست رکھنی ہے جس طرح کی یہ میں نے پیکنگ منگوائی ہوئی ہے بلکہ یہ میں نے خود بنوائی ہے تو اس پیکنگ کو دکاندار جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کی اٹرکشن چمک بہت ہے اس کے اوپر ہینڈل بھی بنا ہوئے ہیں تو یہ پیکٹ آپ کو مارکیٹ سے تیس رپے کا آسانی کے ساتھ مل جائے گا تیک ہوگیا تیس رپے کا آپ کا پیکٹ ہوگا اس میں آپ کا پچاس رپے کا مٹیریل ہوگا تو ٹوٹل یہ آپ کو اسی سے پچاسی رپے میں پڑ جاتا ہے مزدوری وغیرہ ڈال کے اسی پچاسی رپے میں پڑ جاتا ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایک سو تیس چاریس میں سکون کے ساتھ اچھی کوالٹی کی جو فلنگ ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اگر کوئی نارمل کوالٹی کی بنانا چاہے تو اس کو آپ کم پیزوں میں دے سکتے ہیں اس میں آپ نے کیمیکل یا وائٹ سریمٹ کی جو مقتار ہے وہ کم کر لینی ہے تو وہ آپ کا سستہ کیمیکل جو وہ ہے تیار ہو جائے گا تو دوستو میرا یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے اور اگر آپ مجھ سے مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن باکس میں یا کمٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اپنا ویڈس اپ نمبر صرف ویڈس اپ نمبر میں آپ کو دسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں تو وہاں سے جا کے آپ نے نمبر لے کر مجھ سے رابطہ کر لینا ہے ویڈس اپ پر انفرمیشن جتنی بھی چاہیے میں مزید انفرمیشن آپ کو وہاں سے دیتا رہوں گا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے دوستو میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے اسی رپیہ کا آپ کو بتایا ہے میں نے یہ سکسٹی ٹو میں تیار کیا ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ باسٹ رپیہ میں میں نے تیار کیا ہے کیونکہ میرے پاس یہ پرانا سٹاک پڑا تھا تو میں نے اسی سب سے ایوریج نکالی ہے جو آج کے لئے مجودہ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ریٹ بڑھ چکے ہیں تو اس لئے آج کے مجودہ دور میں جو فیلال ریٹ چل رہے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ 80 سے 50 رپیہ میں تیار ہو رہا ہے اچھا جی ایک پیکٹ فیلنگ تیار کرنے کا خرچہ جو آتا ہے وہ میں آپ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں سب سے پہلے آتا ہے جی ورائیٹی پورڈر ورائیٹی پورڈر آپ کا لگے گا جی پندرہ روپے کا ٹھیک ہو گیا آپ نے 800 گرام ورائیٹی پورڈر ڈال لینا ہے وہ آپ کا پندرہ روپے کا لگے گا اس کے علاوہ آ جاتا ہے جی سفید سیمٹ سفید سیمٹ آپ نے 0.06 گرام ڈالنا ہے وہ آپ کا 8 روپے کا بن جائے گا اس کے علاوہ کلر ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں اشرفی مارکہ دکھایا وہ آپ نے ڈالنا ہے 16 گرام میں آپ کو یہ ایک پیکٹ کی بتا رہا ہوں ہم تو زیادہ پیکٹ بناتے ہیں نا تو اس لیے اکٹھا پوری پوری ڈب بھی ڈال لیتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک پیکٹ کا فارمولا بتا رہا ہوں 16 گرام آپ نے وہ ڈالنا ہے وہ آپ کا 3 روپے کا بن جائے گا اس کے علاوہ HPMC کیمیکل آپ نے 1 گرام ڈالنا ہے ایک پیکٹ میں وہ آپ کا 3 روپے کا بن جائے گا اس کے علاوہ ایک قدر جو خالی پیکٹ ملتا ہے جو پیکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو 25 روپے کی ملے گی اس کے علاوہ اس کی مزدوری آپ 10 روپے ڈالیں اس کے ویسے 8 روپے مزدوری بنتی ہے لیکن میں نے 10 روپے ڈالی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ بجلی خرچہ جو آپ نے سیل لگانی ہے وہ 5 روپے پر پیکٹ آ جاتا ہے تو ٹوٹل آپ کا یہ 62 روپے بن گیا ایک پیکٹ آپ کا جو ہے یہ 62 روپے میں مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے اور اسی پیکٹ کو آپ 140 روپے میں 130 روپے میں آپ اس کو 110 روپے میں بھی سیل کریں تو آپ کو پھر بھی 40 روپے پر پیکٹ کی بجت ہو رہی ہے تو دوستو ایک شاپ کی پر جا ہے وہ کم سے کم 2500 بیک کی جو ہے وہ لازمی پیکٹ کا آرڈر کرتا ہے کم سے کم اس میں 6 کلر 7 کلر آتے ہیں وائٹ ایوری پنک بلو گرین گری اس کے علاوہ پیچ براؤن ڈارک براؤن کم سے کم 8 کلر آتے ہیں تو اگر ایک کلر کی وہ 20 20 پیکٹ بھی آپ سے پرچیز کرے تو یہ آپ کے کم سے 240 سے 50 پیکٹ بنتے ہیں اور یہ 240 سے 50 پیکٹ اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر سیل ہو جاتے ہیں تو دوستو بہت زبردست فارمولہ ہے بہت زبردست بزنس ہے اس بزنس کے بارے میں آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیر ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کریے گا تاکہ مجھے بھی حوصلہ ہو کہ یار میرے بھائی جو ہیں اس کو واج کر رہے ہیں اور مجھے حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آج کے لئے اللہ حافظ